اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی میں سے ہر ایک کو ذمہ داری عطا کی گھرے لو معاملات کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بیوی کو دی گھر کے باہر کے تمام معاملات اللہ تعالیٰ نے مرد کو سونپے الرجال قوامون علی النسائی بما فضل اللہ بعضہم علی بعض ویما انفق من اموالہم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مقابل مردوں کو ایک درجہ اونچہ رکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مردوں میں فضیلت دی اور اس وجہ سے بھی کہ مرد عورت کے تمام نفقات اس کے خرچ کو برداشت بھی کرتے ہیں بی بی کو اللہ نے حکم دیا اللہ کے نبی نے تعلیمات میں فرمایا شہر کی متی و فرما بردار رہے شہر کی خوشی کا خیال رکھے اس کی کبھی خلاف ورزی نہ کرے اس کی پسند کے خلاف کوئی کام نہ کرے اپنے گھر میں اس کے ناپسندیدہ اشخاص کو آنے نہ دے اس کی حاضری میں غیر حاضری میں اس کے مال و مطا کی آل و اولاد کی حفاظت کرے تو وہیں پر اللہ تعالی نے شہر کو حکم دیا اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی کہ جب بھی کھاؤ جو بھی کھاؤ اسے کھلا کے کھاؤ جو پہنو اسے پہناو اس سے درگزر کا معاملہ کرو اس کی پسند کا خیال رکھو اس کے ساتھ نرم معاملہ کرو اس سے ہو جانے والی غلطیوں سے درگزر کرتے رہو اس کے ساتھ ہمیسے شفیقانہ رحیمانہ سلوک کرو کبھی اس کو لانتان نہ کرو کبھی اس کے چہرے پہ برا بھلا نہ بولو کبھی اس پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ شہر کو اس بات کا اللہ اللہ کے نبی نے حکم دیا اگر وہ دونوں اس کی صحیح معنی میں پابندی کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس گھرانے کو بابرکت گھرانہ بنا دیتا ہے سکون کا گہوارہ بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس گھرانے میں اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے اور اس گھرانے میں پلنے والی اولاد نیک اور صالح اولاد رکھلتی ہے اس گھرانے سے صرف اس گھرانے کو فائدہ نہیں ہوتا بلکہ پوری امت اس سے فائدہ اٹھاتی ہے چاہے دین کے مسائل میں چاہے دنیا کے مسائل میں وہ اپنے شہر کے لیے اپنے خاندار کے لیے اپنی امت کے لیے نفع بخش انسان پل کے بڑھ کے نکلتا ہے تو اس تعلق کا بندوں کو پورا پورا خیال کرنا چاہیے کہ اس میں کوئی اونچ نیس نہ ہونے پائے جو خاندانوں کی بنیاد ہے جس پر خاندان بنتے ہیں قومیں بنتی ہیں اور وہیں پر شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے جیسا کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان سمندر پر اپنے عرش کو بچھو کر تمام شیعتین کو حاضری کی دعوت دیتا ہے ان سے محاسبہ کرتا ہے ہر ایک سے پوچھتا ہے کہ اس نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیا 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 ہر کوئی اپنی کارروائی گناتا ہے اپنے جرم گناتا ہے یہاں تک کہ ان شیطانوں میں سے ایک شیطان یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک جوڑے کے درمیان اختلافات پیدا کیے اختلافات میں نے پیدا کیے دونوں کے درمیان میں نے فساد پیدا کیا میاں بیوی کو میں نے لڑا دیا میاں بیوی کے درمیان میں نے مختلف قسم کے فطریں برپا کر دیئے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے جدہ ہو گئے جدہ ہونے کے قریب ہو گئے تو شیطان جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اٹھتا ہے اس کو اپنے گلے سے لگاتا ہے اس کے سر پہ تاج پیناتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ہو جس نے سب سے بڑا کام کیا ہے سب سے بڑا کام تم نے کیا ہے تو معزیز حضرین شیطان کی بڑی بڑی کوششوں میں سے کوشش یہ ہے کہ میہ بیوی کے درمیان اختلافات پیدا کرائیں میہ بیوی کے درمیان جھگڑے ڈالیں فتنہ پیدا کریں اور وہی پر اسرامی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے اپنی ضرورت پر سامنے والے کی ضرورت کو ترجیح دینا ہے اس کی پسند اور خوشی کا خیال رکھنا ہے اور اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی اس کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ محبت و مودت کے ساتھ پیش آنا ہے یہ اسلامی تعلیمات ہیں تو محسوس حاضرین اسلامی تعلیمات کے مطابق اس رشتے کو جوڑے رکھنا چاہیے ونہ تعلقات بگڑ جاتے ہیں نوبت کافی آگے بڑھ جاتی ہے طلاق و خلے کا مسئلہ نکال آتا ہے ضروری نہیں جیسا کہ آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ طلاق و خلے زیادہ ہونے لگے اختلافات بڑھنے لگے نئے نئے شادی شدہ جوڑے کیا بلکہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایک ساتھ دس دس بیس بیس تیس تیس سال زندگیہ گزار لی بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے انہوں نے اپنی زندگیوں کا ایک بڑا مرحلہ پار کر لیا اتنے سالوں کے بعد آ کر کہ اختلافات کا شکار ہو کر گھر کو بلکل اجھار دیتے ہیں گھر کو برباد کر دیتے ہیں طلاق و خلے تک کی نوبت آ جاتی ہے تو محسوس حضرین ان تمام سے بچ بچا کے شیطانی حرکتوں سے شیطانی ہتھکنڈوں سے اپنے آپ کو بچا کے اپنے گھروں کی حفاظت کریں گے معاشرہ سب سے بہتر ہوگا امت مضبوط ہوگی امت کو بہترین نوجوان ملیں گے اچھی نسل ملے گی